شکریہ نوازش کر مہربانی پچھلی حکومتوں نے پچھلی حکومتوں نے پچھلی حکومتوں نے یہاں تک پہنچایا ہے اور اتنا آسان نہیں ہے لیکن یہاں پر سوال ہے میں مولا بک چینڈیو سے پوچھنے دے لیکن سر سج بولنے کے لئے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تقریر کرنے کے لئے اور سوالات اور جوابات لینے کے لئے اور جناب پروٹوکال کو ختم کرنے کے لئے اس کے لیے تو بہت بڑی کہانی کی ضرورت نہیں ہے جی مولا بکچانڈیو صاحب کیا کہتے ہیں آپ سب ذمہ داری آپ لوگوں پر ایسا میں علی محمد خان علی محمد خان علی محمد خان کی ہم سب لوگ عزت کرتے ہیں وہ اچھے نوجوان ہیں اور بڑی دلیری سے بولتے ہیں لیکن جتنا بولنا ہے ان کا آج مشکلہ ایسا کبھی نہیں تھا آج وہ بالکل نہیں بیسے مصیبت میں ہے ایک میں اور ایسی وقالت کر رہے ہیں یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ خان صاحب نے کون سے کمال دکھائے ہیں اور وہ کو تم چور نہیں ہو تم وہ نہیں ہو یہ نہیں مسئلے کا حل آپ نے کیا کیا یہ بتاؤ ہاں علی محمد خان ایک بات صحیح کہہ رہے ہیں جو کچھ کیا پچھلی حکومتوں نے کیا آج ان کو وہ بغتنا پڑ رہا ہے میں مان لیتا ہوں پروٹوکول میں جو آپ نے وعدہ کیا کہ ہم اس کو روکیں گے اس میں کیا رکاوٹ ہے اس میں پچھلی حکومت رکاوٹ ہے آپ نے کہا گورنر ہاؤس کی دیوالیں گراؤں گا آپ کے وزیرزم نے کہا اس میں بھی پچھلی حکومت ہے آپ نے کہا وزیرزم ہاؤس میں یونیورسٹی بنائیں گے اس میں بھی کوئی پچھلی حکومت ہے آپ جتنے وعدے کر رہے ہیں وہ تو آپ کے ہیں پچھلی حکومت کا معاملہ کیا ہے کرپشن بابتھریک ہے پچھلی حکومت بابتھریک ہے سارا معاملہ لیکن آپ کا کیا ہے وہ بتائیں نا قوم کو کب تک ایسے ان لوں بناتے رہیں گے قوم کو آپ آتے ہی مہنگائی کا توفان لے آئے ہیں سونامی 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 واقعی بن گئے پورے ملک کو بے ہوش کر کے رکھ دیا ہے غریبوں کو مار کر رکھ دیا ہے آپ نے کیا کیا ہے بتائیں کل بھی پیٹرول کیا ہے کل بھی گیا صدب قیامت ہے پورے ملک میں گیس کی اور پیٹرول کی علیمت خان آیتیں پڑھتے ہو آگے پیچھے خدا کا خوف کرو آگے پیچھے آیتیں پڑھ کریں اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہو آپ پوچھتے نہیں ہوں پاٹری بکی میٹرنگ میں کہ آپ نے کیا کیا ہے قوم کو بتائیں نا آپ نے کیا کیا آپ وہ تو نہیں بتا رہے ہو اوہ جی اس نے کیا ہے جی دیکھ رہے نا یار یہ وزیروں کو ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے اور میں کہہ رہا ہوں ایماندار کی بات ہے وزیر اعظم صاحب تو اپنی گفتگو سے لگتے ہی نہیں ہے کہ وزیر اعظم ہے لوگوں کے مسائل حل کریں گے ایسا نہیں ہے علی محمد خان مجھے میں آپ کا ذاتیات کی بات نہیں ہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں ہم آپ کو سنتے رہے پیار کرتے آج کی گفتگو انتہائی نالائکی والی گفتگو ہے انتہائی جھوٹ پر مبنک ہوتا ہے انتہائی ناکار آدمی کی وقالت ہے انتہائی بیکار دور کی باتیں آپ کر رہے ہو کیا کیا یہ بتائیں نا اوروں کو گالیاں دینے سے ملک ترقی نہیں کرے گا آپ اپنے کارلہ میں بتائیں آپ نے یہ کیا ہے آپ نے مہنگائی ختم کیے آپ نے نوکریاں دیئے آپ نے لوگوں کے گھرابات کیے آپ نے کیا پالیسی دیئے وہ بتاتے نہیں ہو کچھ کارگردگی نہیں ہے ایسے نہیں چلے گی حکومت ایمانداری سے عوام آپ کے منتظر تھے اور کون سا عوام آپ کے منتظر تھا ہے آج بتاؤ آجاو رستے پہ ہم بتاتے ہیں لے جائیں میڈیا کے لوگوں کو پوچھیں کیا اس پارٹی نے دیا ہے کیا حکومت لوگ ماتم کر رہے ہیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا آپ کے ایسی باتیں کرتے ہو ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر لوگ قبول کر لیں گے جن کے لوگوں کے گھروں کے چولے پچھ گئے جو بے روزگار ہو گئے ہیں جن کے گھروں گھروں کو گرا دیا گیا ہے جن کو نوکریہ انہوں نے کہا ایک کروڑ نوکری دوں گا پھر آپ کے بھی وزیر اٹھ بیٹے نوکریوں کے حوالے سے ہماری طرف کبھی بھی نہیں دیکھنا یہ کوئی بات تھی آپ کی آپ نے بے نظیر آٹھ لاکھ آدمی آپ نے نکال دی اس میں سے آپ کیا کرتے ہو آپ بتائیں اب یہ بھی کوئی بات ہے ہماری نہیں پوچھو سندھ حکومت کی پوچھو بابا سندھ حکومت کی جب پوچھ رہا ہو تو پوچھ لینا آپ کو بھی بڑا شوق دات گرانے نکل رہے ہیں سندھ حکومت گرانے جا رہے ہیں ایسی باتیں مت کرو آج کس کو آپ منتیں کر رہے ہو آج کسے امداد کی ضرورت ہو گئی ہے آج کس کے ساتھ مفاہمت کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو ہو گئی ہے ہم کہتے تھے میں یہ چھوٹا تھا کہ آپ کو کہتا تھا کہ آپ کو ملک چلانے کے لیے جس مفاہمت کی ضرورت پڑے گی وہ آگے آپ کہو گے آپ نے تب نہیں مانا تب ترم خان لیے بیٹھے دیں جھان سکیرانی اپنے ساتھ لے کے چل لے دیں لیکن آج کیا ہے آج جو حالات ہیں ملک کے آپ کو ضرورت ہے آپ پوزیشن کی آپ دیکھ رہے ہیں ایک منٹ بجملہ ختم کرتا ہوں آپ ہندوستان کے وزیرم سے ملنے کے لیے ہاتھ ملانے کے لیے مرے جا رہے ہیں اپنے ملک کے آپ پوچی لیڈر کو ہاتھ نہیں دے سکتے یوں گھوم کیا تو یہ بچے ہیں وزیرمہ ایسے تو بچے باتیں کرتے ہیں اپنے ملک کے وزیرمہ آپ پوچی لیڈر کو ہاتھ نہیں ملاتے بلاوان صاحب بلاوان صاحب نے کب آپ کے ساتھ مفاہمت کی بات نہیں کی شہباز صاحب نے آپ کو مفاہمت کی آفر کی بدنصیب ہے آپ اتنا بڑا منڈیٹ کوئی منڈیٹ نہیں تھا میں ہم نہیں مانتے آپ کے منڈیٹ کو ہے تو پھر آپ اس پہ فقر کریں آپ اس پہ تو فقر ہی نہیں کریں اور آپ کے اختیار بھی ہے کیا آپ ایناروں دے ہی نہیں سکتے اس لیے تو ملتے نہیں دے گے جنہوں نے کروانا ہے انہوں نے کروانا لیا آپ سے آپ ایسی باتیں دیں گے ہو گیا ہو گیا بچے بچے کو پتھا بہت بڑا ہو گیا ایسے نئے ہو گیا میڈیا ہے دنیا ہے علیمت خان اتنا جھوٹ نہیں چاہے گا دنیا آگے جانے دے گا بریک پہ لینے سر